دیکھیں پورو سواس منتری لالو پرشاد یادو جی کے پتر اور حسن پور کے ماندے ویدھائیت تیج پرتاپ یادو جی کے ساتھ اب تیجسری جی اتیاجار کروا رہے ہیں پہلے اپنے لوگوں سے انہیں مند بدھی بھکچوں اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دلوائیں اور اب پھر سے ایک ساجش کے تحت ان کو دل سے باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں چیزیں بہت پوسٹ ہیں پہلے ویدھان سبا چناؤں کے وقت آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لالو پرشاد یادو جی کو پوسٹر سے باہر کر دیا پھر ابھی کچھ دن پہلے رام نومی کے اوثر پر اپنے ایک نیتا سے پوسٹر لگایا اور سوافت طور پر رابیو دیو بی جی کی تصویر کو ہٹا کر وہاں پر اپنی پتنی کی تصویر لگائی اور اب ایک ساجش کے تحت تیش پرتاپ یادو جی کو پارٹی سے باہر کا رسہ لکھائے جا رہا ہے جو ویکتی پریوار کے اندر اپتیا چاہ کر سکتا ہے اگر اس کو بیہار کا شاشن مل جائے تو وہ کیا کرے گا اس کے بانگی ہے اس لئے آدمی لالو پشاد یادو جی سے آگرہ ہے کہ کم سے کم تیش پرتاپ جیوالے پرکرن پر ہستک شیپ کریں نہیں تو یہ بیہار کی راجنیتی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ تیش اور راجے چلانے کے لیے اپوزیشن کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور اگر اپوزیشن تانہ شاہ ہو جائے گا تو راجے کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہوگی ہے دیکھیں پروسواس منتری لالو پشاد یادو جی کے پتر اور حیسن پور کے ماننے ویدھائیت تیش پرتاپ یادو جی کے ساتھ اب تیریسوی جی اتیاجار کروا رہے ہیں پہلے اپنے لوگوں سے انہیں مند بدھی بھک چنر اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دلوائیں اور اب پھر سے ایک ساجش کے تحت ان کو دل سے باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں چیزیں بہت اسپوسٹ ہیں پہلے ویدھان سبا چنوہ کے وقت آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لالو پشاد یادو جی کو پوسٹر سے باہر کر دیا پھر ابھی کچھ دن پہلے رام نومی کے اوثر پر اپنے ایک نیتا سے پوسٹر لگایا اور صوف طور پر رابیو دیجوی جی کی تصویر کو ہٹا کر کر وہاں پر اپنی پتنی کی تصویر لگائی اور اب ایک ساجش کے تحت تیش پرتاپ یادو جی کو پارٹی سے باہر کا رستہ لکھائے جا رہا ہے جو ویکٹی پریوار کے اندر اتیا چاہ کر سکتا ہے اگر اس کو بیہار کا شاشن مل جائے تو وہ کیا کرے گا اس کے بانگی ہے اس کیلئے آدمی لالو پشاد یادو جی سے آگرہ ہے کہ کم سے کم تیش پرتاپ جیوالے پر کرن پر ہستک شیپ کریں نہیں تو یہ بیہار کی راجنیتی کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ تیش اور راجے چلانے کے لئے اپوزیشن کا مضبوط ہونا ضروری ہے اور اگر اپوزیشن تانہ شاہ ہو جائے گا موسیقی